موسیقی 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 یہاں پہ سارا ضرورت کا سوان ہوئے مل جاتا ہے جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں سے ہم آکے لے جاتے اور مل بھی جاتے ہیں اچھی بات ہے یہ بھی او بھئی ایک لے لو ایک اور پاس بھی مل چکے ہیں یہ راجی دو پاس مل چکے ہیں ہمیں ابھی دیکھتے ہیں بھائی کیسے لگاتے ہیں بول تو دیئے بھائی نے بہت نہیں لگا پاتے ہیں گا نہیں پاتے ہاں ہائیٹ یہ ہے ہاں مل نٹے کنے یہ بہت ہے یا یہاں سے ایسے جی کیا بات ہے یار کیسا ہے یہ ہمارا تقریباً چھ مینے سے ہمیں میں لگا ہوا ہے آج تک زہن میں نیا تھے یہ بھی یہ بھی ہو سکتی ہے ہاں یہاں پہ یہ چار بھائی بھی لگی ہمارے لئے ہاں بہترین آئیڈیا تین چار گھنٹے ایسے ہی رہ گا یار یہ دیکھیں پسینہ کتنا ہے چلو تھوڑے در جب بیٹھیں گے نام اسی چھاؤں میں تو تھوڑا کام ہلکا ہو جائے گا گرمی کم لگے گی چلیں جی در بیٹھ جاتے ہیں ہمارا جو زخمی تھا نا اس کو رات کو یہاں بے بند کرتے ہیں کیونکہ اگر رات کو ان کے ساتھ بند کرے نا سارے کبوتریں اس بیچارے کو مارتے ہیں تو ہم ماسٹر کیج میں بند کر دیتے ہیں رات کو کیا وہ مرگی کے چھوٹے بچے آبے وہ زندہ ہے زندہ ہے اچھ ایسی ڈدا دی یار تم نے فیر ایک تو ویسے بھی مر گیا یار یہ مر رہے ہیں اور پہلے بھی ماری دیکھیں کتنے مرگیاں مر چکی ہیں لیکن یہ بریلر چکنز ہیں یہ نہیں مر رہی ہیں اس کا مجھے سمانی آ رہی ہے بریلر چکنز ہیں ان کی ویکسینیشن ہوئی پڑی ہوں گی جیسے کہ ہم نے بولا تھا نا شروع میں کے فارم میں جو ہوتی ہیں نا ہاں ہاں بریلر چکنز ہیں ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے ان کو دیکھا جاتا ہے ہاں یہ بیٹھا ہے آجا بھائی اس کا زخم ٹھیک ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے پکڑ لیا جی پکڑ لیا اب ہمیں دروازہ کھولتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا کیونکہ ہمارے گولڈین فینچ نیچے ہیں نا گولڈین فینچ تین دن ہو گیا ہم نے نہیں دکھائی کہاں رکھی ہیں وہی نیچے چلتے ہیں ہم کے پاس بھی دلاؤڈ ہے اس کو اس کے ماں کے پاس چھوڑ تاکہ اس کو فیڈ کر آ mexe چھوڑ съульт آتا رہا Βگیا یہ بھی گیر گیا میرے گہ میں نے کاری تھا گھری گائی یہ اس کی ماں رہی یہ اس کو کھانا کی لہے گی اب بہر اچھے سے اور اس نے انڈا بھی دیا ہوئی یا اور شیرازی بھی اس کے باز کو بنی کیا ہوا ڈیا ہے مسلسان یہ آرہی یا ہوتی، مسلسان یہ گا ہوتی ہے ہوتا شرازی اندر ہے اس کے ماں انڈا بھی دیا ہے اور وفادار کبوتر بھی پتہ نہیں یہاں ہے یہ والا ہے کہاں پہ ہے کچھ سمانی آرہی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے بیچ میں انڈا آیا تو اس کا مطلب یہا کہ شرازی کبوتر اس کا جوڑا بن چکا ہے وفادار کو اس کبوتری نے چھوڑ دیا پتہ نہیں چلو خیر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہ کھانا کی لالے اس کو کافی ہے تو یار یہ ہے ہماری گولین پینچت ماشاءاللہ بہت خوش ہے یہاں پر اور ان کو گرمی بھی نہیں لگ رہی یہاں پر کیونکہ چھوڑ ہیں اور تھنڈی ہوا چلتی ہے اگر آج میں تھنڈی ہوا آتی ہے تو خوش ہے ان کا سامنے ایک باکس لگا ہے ابھی تک اس باکس میں یہ گئی نہیں ہے اللہ کرے گا جائیں گی دیکھتی ہیں گاؤر کر کے لیکن اندر نہیں جاتی جب جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری گولین فنجز نے اپنا نیا گھر بنا لیا ہے اندر نیسٹنگ میٹریل تو ہے نہیں وہ پھر کیوں جائیں گی کیسے بنائے گی یہ اندر جانا شروع کر دیں گی نا پھر میں ان کے گھر کے اندر نیسٹنگ میٹریل رکھ دوں گا ابھی اپنا وہ گھر تو کریں نا اپنا گھر تو بنائیں نا اس وجہ سے پھل ہالی ہاں پر ریلیکس ہیں دانہ پانی ان کو ٹھیک طریقے سے مل رہا ہے وہ اچھاؤں ہیں تھنڈی ہوا چلتی ہے تو مزے میں اچھا یار ہوا لگا بھائی یار میں کام کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے پانی چینج کیا یہ تیسری دہا میں پانی چینج کر رہا ہوں بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے اور میں یہاں پہ انٹو کو بھی ترائی کرنی ہے وہ بھی کرتا ہوں اور ہماری مرگیاں گرمی کی وجہ سے انہوں نے اتنا ہاں پری تھی نہیں ابھی ابھی یہاں پہ الٹی پڑی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا مرنے والی ہے پھر مجھے دیکھ کے در گئی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو نہلاتا ہوں چاہیے جتنا ڈرے جو بھی کریں پانی ڈالنا پڑے گا اس پر بھاگ گئی ہے یار کیا کروں ان کا میں انٹوں کو تھنڈا کر لیتا ہوں اس بانے وہ یہاں پہ آئیں گی تو تھنڈا میں بیٹھ جائیں گی ابھی بیٹھی بھی تھی نا اس جگہ پہ جہاں پہ میں پانی مار رہا ہوں تو ایسے ہی سارے پانی مار دیتا ہوں جگہ تھنڈی ہو جائے گی تو یار پانی مار دی ہیں میں نے اور دیکھیں مرگی کیسے فوراں آگئی تو یہ تھنڈی جگہ ہے اب یہاں پہ سکون سے بیٹھیں گی پھر ان کی گرمی کم ہوگی یہ تو بہت زیادہ یار الٹی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ گیا گرمی کی وجہ سے ابھی تھوڑا تھوڑا پانی بھی اس کو لگاو ہے اور یہ تھنڈی جگہ بھی ہے یہاں پہ ابھی سکون سے بیٹھیں گی اور پھر اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی یہ پھر بیچ میں آ رہا ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ دربا ہمارے کبوتروں کا اس کو ہمیں یہاں سے تھوڑا سا سائیڈوے کرنا پڑے گا تو ہم تھوڑا سا سائیڈوے کریں گے تو یہاں پہ دروازے کے آگیا جائے گا پھر بھی مسئلہ ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ آجائے اس کو بتاتا ہوں کہ بھی کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے میں تو یہاں پہ رکھ دیں لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ دھوپ ہے دیکھیں ابھی تک بھی دھوپ ہے اس سائیڈ بے یہ دیکھیں شراجی کے بچے دوبارہ باہر آگئے ہیں اور دیکھیں باہر ان کو فیڈ کرا رہے ہیں مطلب یہ کچھ دنوں کے اندر اوڑنے بھی لگ جائیں گے پھل مہچور ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں واشروم میں آکے اس کو کلا رہا تھا اس کو ہٹا لیتا ہوں یار میں دیکھتے ہیں خود چلانگ بات ہے اپنے گھر میں یا نہیں مارتا چلو چلو یہ ہو بھائی جا اب اس کو کنفیویون ہو رہی ہے کون سا گھر ہے اس کا نہیں جا رہا بھائی نہیں جا رہا چھوڑ دیتا ہوں چلو بھائی تو یہاں پہ ہماری بیس جو اینم وہ تیار ہو چکی ہے نیچے جو اینم نے موٹا والا شاپر یوز کی ہے ٹھیک ہے تاکہ جو پانی ہوتا ہے فاؤنٹن میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہے اور وہ ہر وقت رہتا ہے پانی اس کے اندر تو ہم نے سب سے پہلے یہ شاپر دی ہے اس کے بعد یہ سمٹ کی اور بجری کی تہہ لگائی ہے تاکہ جو پانی ہے نا وہ لیک نہ ہو اور سیم بھی نہ کرے باقی دیواروں کو تو اس لئے یہ کام ضروری تھا تو سب سے پہلے بھائی نے یہ کام کیا ہے اپنی محنت کی ہے اور یہ مرگیوں نے یہ نشان لگا دی ہیں یہ اس مرگی نے لگا ہے یہ والی دیکھیں اس کے کالے پاؤں ہو رہے ہیں یہ سمٹ لگی گئی ہے اب ان کا تھوڑا سایٹیات کرنا پڑے گا یار تھوڑا سا سائٹ پہ کیا ہے دوبارہ آگئی بھائی دیکھو اس بار تو سہی نشان بنایا اس نے دیکھیں پھول والا ڈیزائن بنا دی اس نے آئے 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 کمال ہو گیا بھائی رہنے دے ایسے سہی نہیں ہے ہاں خودصورت لگے گی دیکھو ایسے فکرو ایسے کر کے یہاں تھوڑا سا پہلے دفعہ ہاتھ لگا ہے یہاں سے خراب ہو گیا سیکھنا ہے خود بھی آنا چاہیے اچھا اس کو اٹھا کے لگا ایسے سیدھا نہیں دبانا نہیں یہ آخری رہ گیا یہ بھی کر لیتا ہوں ہو جائے گا سیکھ جاؤں گا ہو گیا یار یہ دیکھو کچھ ہو سکتا ہے بتاؤ مجھے کام دیکھو اب اس کو بھگاؤں گا جتنا تیز بھگاؤں گا اتنا گندے نیچان لگیں گے اس پہ ایک سلے بن چکی ہے یہاں پہ اور دوسری بھی بنے گی وہ پھر یوز ہوگی ادھر ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کیا ہے کہاں پہ یوز ہوگی کیا ہوگی وہ بھائی نے مجھے پتایا مجھے سمجھ بلکل بھی نہیں آیا اور یہاں پہ حال دیکھیں آپ کیا ہو چکے ہیں مرگوں کی وجہ سے یہ اور بھی گندہ ہوگا یہ پھر جب جتنا گندہ کر پہیں گے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کر لیں گے ہم باہر باہر نہیں بنائے گی اتنے پاگل بھی نہیں ہے یہ کبوتر نیچے چلا گیا یہ اڑ بھی سکتی ہے کیونکہ اس کے پر ہیں اچھے کھاسے چلو چلو آگے کھڑ 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 کیونکہ بارچ آئے گی نا رات کو یا دن میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہماری مرگیاں اوپر چھت پر ہماری بڑی مرگیاں ہاں یار وہ سامنے نا اور ٹینکی کے پاس ہماری جتنی بھی مرگیاں ساری کی ساری ہم ان کو محصر کیر میں شفت دیتے ہیں ساری مرگوں کو نہ گرمی کی وجہ سے بھی تانگنی ہوگی یہ سردی کی وجہ سے بھی تانگنی ہوگی جب تک ان کا نیا گھر نہیں بندہ ادھر ہی رکھتے ہیں صحیح ہے روی بوتروں کو دانہ پانی ڈال دوں یہ بھی سارا سامان انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا ہے جو صبح آئے ہوئے تھا نا فونٹین بنانے کے لئے سارا سامان یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پر یہاں دھانا رکھا ہوتا ہے وہ دیکھیں پیاس لگی تھی یار ان کو وہ دور رکھا ہوا تھا پانی تو یہاں پر میں دھانا بھی ڈال دیتا ہوں اور ہمارے سیٹ اپ کی حالت تو بہت ہی خراب ہوئی پڑی ہے دل نہیں کر رہا زیادہ دیر رکھا جائے کیونکہ ہر جگہ اینٹیں شاپ تمہارا دل کرے گا بھی نہیں سارا دن میں رکھا رہا ہوں سارا دن یہ سویا رہا ہے ابھی شام کو یہ آیا ہے اور ابھی کہہ رہا ہے میں نے دل نہیں کر رہا ہے میں نہیں چھوڑ نیچے جائے میں نے ٹائم میں نے صبح پرندوں کو کھول رہا ہے ٹھیک ہے صبح پرندوں کو کھول گیا چلا گیا سارا دن آج میں نے کام کیا مستری مزوروں کو بھی میں نے سنبھالا ہے اور یہ سارا جو تھا ویڈیو بھی آپ نے دیکھا سارا میں نے آپ کو دیا یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ نیچے تھا اور ابھی اوپر آیا اور کہہ رہا ہے میں نیچے جانا چاہتا ہوں جاؤ یرد پہر کو میں آیا شام کو آیا اچھا یہ آیا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن آیا اور پھر گیا ایک سیکنڈ کے لئے دیکھ کے مجھے دیکھ کے پوچھا نہیں بھائی پیاس تو نہیں لگی کب سے اوپر بیٹھے ہو میں پانی لے جاتا ہوں تمہارے لیے کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے نہیں اوپر آیا دیکھا ٹھیک ہے سب چل رہا ہے ستین بھائی بیٹھے ہوئے یہ افادت کریں گے سب کچھ کریں گے بس وہ پھر نیچے چلا گیا اور ابھی اب بنو میں نیچے جا رہا ہوں صحیح ہے صحیح ہے جو تم نے بولا ہے وہ صحیح بولا ہے جہاں پہ اس کو بند کر کے آؤ جاؤ اس کے بعد پھر گنجی مرگی پکڑیں گے ان کو رکھیں گے اور ہماری ساری کی ساری مرگیاں ماسٹر کےج میں آ جائیں گی پوری یہاں پہ خوش رہیں گی گرمی سے بھی بچی رہیں گی باریج سے بھی بچی رہیں گی یہ سب میں آئے گی چھوڑو ان کو اپنے حال پہ چھوڑو دیکھیں دوستوں ماشاء اللہ ہماری ساری مرگیاں اب خوش لگ رہی ہیں یہ جو نئی دو مرگیاں آئی ہیں یہ کافی ریلیکس لگ رہے ہیں مجھے وہاں پر باہر آپ نے دیکھا بہت زیادہ کچھ رہا ہے اور جگہ نہیں ہے ہم کو دانا کھانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی یہاں پر ان کی کافی سپیس ہے تو یہاں پر ماشاء اللہ فیٹ رہے ہیں تو خیر اگر یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل شیئر میں جات کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ایکنے ویڈیو کے ساتھ کل ایکنے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ